انڈین بائکس ڈرائیونگ 3D گیم کی سیٹی کے اندر آ چکے ہیں سیلیکٹون اور ایویل بیٹر گیگل دونوں کے بھی فائٹ ہوئے اور دونے کے دونوں مر چکے ہیں تو گائز یہ دونوں کے دونوں ہماری سیٹی کو برباد کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور گائز یہ ایویل بیٹر گیگل تو ہماری سیٹی کے اندر انٹر بھی کر چکا ہے اور ایویل بیٹر گیگل ناٹ کرنا اچھے سے جانتا ہے وہ ملک کیسے بھی مر سکتا ہے اور کیسے بھی جیویت ہو سکتا ہے تو گائز مجھے پاور بڑھانی چاہیے اگر ہم پاور نہیں بڑھائیں گے تو گائز یہ ہم پہ اٹیک کر دے گا اور ہماری جان چلی جائے گی اور ہماری شیٹی پوری طرح سے برباد ہو جائے گی تو ہمیں جم جا کر پہلے طاقت بڑھانی ہوگی تو اس لیکٹون ہماری شیٹی کے اندر کہاں پہ آ چکا ہے آپ لوگ خود دیکھ لو گائز یہ آ چکا ہے ہماری شیٹی کے اندر پر ویش کر چکا ہے اور یہاں پہ مر چکا ہے لیکن دونوں کے پاس میں ایسی پاور ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ جندہ ہو چکے ہیں گائز دیکھو ملوکہ دونوں کے پاس ایسی پاور آ چکے کہ دونوں کیسے بھی جندے ہو سکتے ہیں مر کر بھی جندے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں پاور بڑھانی ہوگی جاکہ ہم ان دونوں کی سیٹی کے برباد کرنے سے پہلے ہم ان کو روک سکے ہیں تو ہمیں گائز جم کرنا پڑے گا طاقت بڑھانے کے لئے اور ہمیں ان دونوں کو ختم کرنے کے لئے اس والی بال کی ضرورت کر پڑھنے والی ہے جو کہ یہ کاؤپی ختم نہ گائز اس کے دانت دیکھو تب ہی تو یار اس سے روک پائیں گے ہم لوگ تو ہمیں پہلے یار جم جاکے پوری کے پوری طاقت بڑھانی ہے نہیں تو گائز یہ ہم پہ اٹیک کر دیں گے تو گائز ہماری ملک کی ڈیڈ ہو جائیں گے ہم بلکل بھی تو تم لوگ سوچ سکتے ہو یار گائز ان کے پاس کتنی پاور اور ہمارے پاس بلکل بھی پاور نہیں ہے تو بڑھانے کے لئے جم تو کرنا پڑے گا نا تم لوگ سوچ سکتے ہو گائز وہ ملک کی زیادہ ہی بڑے ہیں کچھ یار وہ سلیکٹ ہوتا ہے اور کافی زیادہ بڑھا ہے اور اس کی اڈی اڈی یار وہ مارے گا تو بھائی ہم پہ ٹیک کرے گا تو بھائی ہمارے خون اگدم اگدم سے نکل جائیں گے اور ہم مر جائیں گے گائز پہلے ہمیں جم جا کے بڑھا لیا ہم نے پاور اب یہاں کے جب بھائی اب جم جا کے آ چکا ہوں اب میں یہاں پہ کافی پینے کے لئے تو یار گائز تم سے لوگ سوچ سکتے ہو یار کافی پینے دو مجھے اور کافی پینے کے بعد میں میں بار جاؤں گا یار اس سے فائٹ ہونے والی ہماری تو یار جاتے ہی پاور کی ضرورت پڑھنے والی اس بار تو ہمیں یار جلدی سے میں یار شوئنگ پول کے اندر یار اس میں اتنی شکتی ہے شوئنگ پول کے اندر تم لوگ کیا ہی سو تو ہمت یار تم تم لوگ نہ آتے ہو تو یار کتنی ساری شکتی آ جاتی ہے شریعت کے اندر ویسے گائز یہ شوئنگ پول کے اندر نہ آنے پر اتنی زیادہ شکتی آتی ہے تم لوگ ملک کی یقین نہیں کرو کہ لیکن سکتی آتی ہے تو تم لوگ نہ کے بھی دیکھ لینا یار شوئنگ پول کے اندر میں جاتا ہوں اس فائٹ کرنے کے لئے اور دیکھنے والا ہوں کتنا بینکر آ چکا ہے اور یہ ایویل بیٹر گیگل سے بھی جہدہ خطرناک چیز وہ ہے گائز سیلیکٹ آن جی ہے گائز ان دونوں کی فائٹ ہونے والی ہے اور وہ ہم پر بھی اٹیک کر سکتا ہے اس لئے ہمیں پوری شیپ ٹی کے ساتھ میں جانا پڑے گا نہیں تو ہم بھی یار ملکہ مجھے یار یہاں پہ کوئی آواز سے سنائی دیئے گائز آپ کو بھی سنائی دیئے ہاں جی ہے گائز آپ کو بھی سنائی دیئے نا تو گائز مجھے بھی سنائی دے رہی ہے تو گائز مجھے یار روک کے دیکھنا پڑے گا یار کیا آیا ہے یہاں پر گائز میرے کو آواز سنائی دیئے بھی تو تھلو گائز یار میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یار کیا آواز سنائی دیئے اور میرے کو یار لگ رہا ہے خطرہ بہت تیج تو تم کو لگ رہا نہیں ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ تو یار وہی آ چکا ہے اس لئے ٹون یہ ہماری شیٹی کو پوری برباد کرنے کے لئے آ چکا ہے لیکن یار ہم بھی اس سے سواس ہی رہے ہیں کیونکہ ہماری پاس بھی پاور آ چکی ہے اس لئے ہم گائز اس کو بھی تباہ کر دیں گے دونوں کو کیا بات ہے یار اتنی چھوٹے شی بات ہے ہم نے شیونگ پل کے اندر نہ کر اتنی پاور بڑھا لیا ہے اور ہم نے جیم کر کے کتنی ساری بوڈی بھی بنا لیا ہے تم لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا پہلے چلو اب گائز یہ سائیکل سے نیو والی آوش کے اندر چلتے ہیں ملک کی اولڈ والی آوش کے اندر گائز اس کے اندر ایویل بیٹر گیگل چھپ کے ویٹھا ہے تو یار مجھے تو جانا پڑے گا اس سے ختم کرنے کے لئے کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ پاور آ چکی ہے تو چلو گائز میں یہاں پہ آ چکا ہوں سائیکل سے اتر چکا ہوں تو میں آپ کو بتا دو میں نے اولڈ والا آوش کتنے میں خریدا ہے تم کو پتہ نہیں ہے یہ فرینکلن کو ڈر لگ گیا ملک کی اس والے ایویل بیٹر گیگل سے ڈر گیا جلدی سے جیٹ پہ کنگو لیا یہ خودی بھاگ جا رہا ہے کیا مطلب ہے یہاں پہ آنے کا پھر آیا کیوں تھا یہاں پہ لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبل لگی یہ چل دیا ملک کی پولیس ٹیشن کے اندر ملک کی پولیس ٹیشن کے اندر نہیں ملک کیوں کیا بولتے ہیں ریلوی سٹیشن کے اندر اور وہاں پر گائز ٹرین کے اندر اس کو خید کرنے کے لیے جا رہا ہے تم سوچ سکتے ہو کتنا بڑا خطرہ ہے ملک کی ٹرین کے اندر لے کے جائے گا تو تم لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کر رہے ہو کتنی دیر ہو چکے ہیں پانچ منٹ تو ہو چکے ہیں لیکن تم لوگ لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا پھٹا پھٹ سے اور ویڈیو کو بھی جو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو اول پر سیٹ کر لینا کیونکہ آپ نوٹیفکیشن سے تو کوئی نہیں دیکھتا تو میں آپ کو بتا دوں گئے آپ کو اول پر سیٹ کر لینا چاہیے ایسی مجھدار ویڈیو دیکھنے کے لیے تو یار اس بندے سے میں پوچھ لیتا ہوں ارے بھائی بھائی میری مدد کرے گا کیا یہاں پہ ایول بیٹر گیگل آ گیا یار میرے کو ختم کرنے کے لیے ارے یار اس کی بھی ملک کی یہی میرے پاسی آنا تا یار اس کو بھی بولت کیا مدد کرنی ہے بھائی تیر کو بھائی یار یہ تو اتنا کٹ کے بولا کی بھائی میرے کو تو بھائی دل میں لگ گیا بھائیز مطلب کی میں سین نہیں کر پایا اور میں پھٹا پھٹ سے آ گیا اور یہ کلیان جنگسن کچھ لکھا ہوا ہے جسے میں یار اچھے سے دیکھنے لگ گیا کی گائیز یہ کیسے لکھا گیا ہے کون سے کلاکار نے لکھا ہے کون سے آرٹیٹ نے لکھا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائیز نیچے ریڈ کلر میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے لیکن شاپ نہیں دیکھنے کی وجہ سے گائیز میں اسے پڑھ نہیں پایا نہیں تو گائیز پڑھ لیتا تو گائیز بہت ہی زیادہ ملک کی میں ایکسپرٹ ہو جاتا اور میری پڑھائی اتنی شاندار ہوتی اور میں بن جاتا بھئی کروڑ پتی کروڑ پتی بننے کے بعد میں مل لیتا بھائی ایول بیٹر گیگل کو غرانے کے لیے بھائی سیلیکٹون کو غرانے کے لیے بھائی بہت بڑی پاور خریدتا بہلے تمہیں اور بھائیس ملک کی ان دونوں کو ختم کر دیتا اور یہ سی ٹی ہے جس کو ایک دم سے ڈیویل اپ کر دیتا ختم کر دیتا ختم کر دیتا ختم کر دیتا تم لوگ سوچ بھی نہیں پاتے تو چلو گائز اب گائز یہ سب تو نہیں ہے میرے پاس تو چھوٹی موٹی پاور یہ ہے تو انہی کا استعمال کرنے والے ان دونوں کو پراست کرنے کے لیے یعنی کہ ہرانے کے لیے تو ہمیں یار گائز پہلے آپ کو بتا دوں میں آپ لوگ ریلوی سٹیشن کے اوپر چھتری پہ آ سکتے ہو ایسے تو یہ کافی خطرناک ہے لیکن ڈینجرس بھی ہے لیکن اچھا بھی لگتا ہے تو تم لوگ کر کے دیکھ لینا ایک دو بار تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گائز ون 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 کو چار بار ٹائپ کرو اور یہاں پہ سائیکل کو منگو آلو سائیکل کو منگو آنے کے بعد گائز آپ اس پہ بیٹھ جاؤ ایوال بیٹر گیگل کو ہرانے کے لئے پوری پوری تیاری ہو رہی ہے گائز اسٹنٹ یعنی کہ گائز دیکھ سکتے ہو تم لوگ اسٹنٹ کافی خطرناک خطرناک ہے دیکھو واپس سے گر گیا یار یہ کیا ہو بھائی ایسے نہیں میری پاور کتم ہو رہی ہے بھائی ایسے نہیں کھڑا آجا جلدی سے اینڈ بھائی تو چلدی سے اوپر جا اور دوبارہ سے بھائی ایکسرسائز کر کے آجا اور ایوال بیٹر گیگل کو ہرانے کے لئے کل بھی ہرانے تھا اور آج بھی ہرانے والے اس کمبکت کو تو ہمارے پاس ساتھ جو دو آ چکے ہیں یعنی بیٹر گیگل آ چکا ہے سیلیکٹ ہون آ چکے اندو نو کیسے آ رہا نا بھائی کچھ ترکیب دو آپ لوگ جلدی سے منڈ کمینڈ کر کے ترکیب دے دو گے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کافی خطرنا خطرنا کریکٹر سائیں گے اس گیم کے اندر جلدی سے ترکیب دے دینا اور ہماری سائیکل میں اٹھا دیا ہے کیونکہ کوئی بھی سائیکل بلاسٹ نہیں ہو سکتی تو مجھے کچھ کرنا پڑے 999 کوئی بھی بائک نہیں ٹک رہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی بھی بائک نہیں ٹک رہے کوئی بھی سائیکل نے ٹک پار یہ تو کیا ٹک سکتا ہے مجھے پیچھے جانا ہے ابھی یاد آیا گائز مجھے ایک چیز ٹک سکتی اس کے اوپر جو کی میں ابھی چیٹ کوڈ ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں یہ بھی نہیں ٹک سکتی تو گائز ایک اور ٹک سکتی ہے وہ دینے والا ہوں تمہیں یاد جلدی سے آپ لوگ دیکھ لینا 777 یہ والی ٹک چکی ہے تو گائز اس والی بائک کو لے لینا اور شٹنٹ کرنے والے کافی خطرنا والا تو اس کے بعد گائز آپ کو کیا کرنا ہے کلر چینج کرنے کے لئے آ چکا ہے مجھے ٹرین کو پھاش ٹرین تحریک سے بگھانا ہے تو میرے پاس ہے اس کو ٹرین کو چلانے کے لئے ریموٹ کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہے کیا اورے گائز یار یہ تو اٹک چکا ہے گائز یہ گلیج کافی خطرنا ہو ہے اور میرے کو بھائی کا اپسن بھی نہیں آرہ بیٹھنے کے لئے کیا کر سکتا ہوں تم لوگ کو ایک چیز بتانے والا تھا لیکن سارا پلان ہو چکا ہے تو مجھے کچھ کر نہ بڑے بھائی بریک مار کے دوبارہ سے مغواتے ہیں کیا ٹرین آپ آتی ہے اگر آپ آئے گی تو ہم اس mission کو complete کر دیں گے اگر نہیں آئے گی تو اس mission کو میں کل آپ کو اچھے طریقے سے پرابر بتانے والا ہوں تو گائز ٹرین نہیں آئے گی میرے کو لگتا لیکن پریاس تو ہمارا پورا رہے گا کیونکہ ہم خطر نا گئے تو تمہیں دیکھ لیا ہوگا تو یار دیکھ سکتا میں پہلے ٹرین کو مغوار لیتا ہوں پیچھے بیک لینے کے لئے میں نے forward کر دیا بی forward ایک forward یعنی جانے کے لئے اور بی forward واپس آنے کے لئے بی forward جلدی سے کرنا پڑے گا انجین شٹارٹ کر بی forward تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں گا ٹرین آنے کا نامی لے رہی ہے پتہ نہیں کون سی دیشا میں جا چکی ہے تو مجھے یار جلدی سے اس والی بائی کو لے کے جانا پڑے گا چلو دیکھتے تو چلو گائز ابھی میں اس بائی سے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی کہاں پہ ٹک چکی ہے ہماری ٹرین کیونکہ اس کا انجین خراب ہو چکا ہے تو ہم ٹھیک کرنا ہے پہلے جا کے انجین کیونکہ ہم انجین بن چکے ہیں تو دو سال میں ہماری انجین بن چکے ہمارا ملوک یار میسن جلدی جلدی کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو یار کتنی دور جا چکا ہے گائز مجھے تو کچھ ملوک اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے جلدی سے مجھے یار اس کو جانا پڑے گا یار اس والی ٹرین کو ٹھیک کرنے کے لئے دیکھ لوگ رہ دے ٹھیک یار تم لوگ اپنے خیال رکھیں بائی بائی